ہیلو دوستو کیسے ہو آپ میں آپ کا دوست علیم خان دوستو میں نے پچھلی ویڈیو بتایا تھا آپ کو کہ بل کیسے کم کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا اس چیز کو جس چیز کو میں نے آپ کو بتایا تھا دوستو ہوتا کیا ہے ہم لوگ پورے دن بجل چلنے دیتے ہیں اس کے اندر کو انیویٹر ہمارا بھرا کھڑا دیتا ہے اور ہم لوگ اسے آف ہی نہیں کرتے کیونکہ جب ہمارا انیویٹر بھر چکا ہے اس کے بعد جو بجلی آئے گی وہ بجلی اس کے اندر کو انیویٹر کرنے میں کنورٹ ہو کے ڈاریٹ سپلے میں چلی جائے گی دل ہمارا جھوکتو آتا رہے گا دوستو سے صحیح طریقہ یہ ہے جب ہمارا رات میں ہمارے رات میں یہ مالو آپ 8-10 گھنٹے ہمارا رگولر انیویٹر کو بجلی دے رہے تو ہمارا بیٹرہ فل ہو جائے گا اور اگر ہمارا بیٹرہ فل ہو گیا تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا تھا ہمیں جو ہے صبح کے ٹیم اٹھ تو ہی ہم اپنی لائن کو کاٹ دیں گے اور کاٹنے کے بعد ہمیں جو فریج وغیرہ ہیں جب ہمارے لائن کر جائے گی فریج تو خود نہیں چلنے گا اس میں اور پورے دن ہمیں انیویٹر لائن نہیں چالو کرنے اس کے بعد ہم جو لوگوں جو لائن چالو کرنی ہے اور رات کو کم سے کم کم سے کم چھے سات دن ہم اپنی لائن ہونتا رہیں گے اس کے بعد ہماری جو پورے دن کی جو لائن تھی وہ ہماری بچ گئی یہ تو ہو گیا ہمارا سردی کا میٹر اب ہوتا ہے گرمی کا مسئلہ تو گرمی میں ہم لوگ کیا کریں گے فریج گو ہم لوگ فریج گو بھی صبح ہی آف کر دیں گے اور جو رات کی ہماری کولنگ ہے جیسا برف جمع ہوا ہے تو آپ لوگ اس میں سے برف نہیں نکال دیں گے یعنی آپ نے برف نکال دے تو اس کی کولنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اگر آپ کا برف اس کے اندر رکھا ہوا ہے تو آپ کی کولنگ پورے دن نہیں جائے گی اس کے اندر سے آپ کا پانی جھوکا تو تھنڈا رہے گا اس سمیے بھی آپ جو ہے جادہ نہ کریں کہ آپ چار بجے کے قریب جا گئے لینچاللو کر لیں اس میں انیویٹر نہ آن کریں انیویٹر کا جہاں پہ جو انکوٹ لگی ہوتی ہے بورڈ میں تو وہاں سے سوچ آف کر دیں اس کا اس کے بعد ہمارا صرف فریج فریج گو کرنٹ ملتا رہے گا جب تک ہمارے انیویٹر میں دم ہے اور کرنٹ ہے جب تک ہم اسے یوز کریں گے جیسا ہی ہمیں لگے کہ ہمارے انیویٹر اب اس تیمڈ ڈاؤن ہو جائے گا تو ہم اپنے انیویٹر کو بھی اون کر دیں گے تو ہماری پورے دن کی جو لائٹ ہے وہ ہماری بچ جائے گی اب سپوچ گروہ اگر ہمارا دو ہزار کا بھی لاتتا ہے تو خود ہی اوٹومیٹک بارہ سو روپے کا تو آن ہی آنا ہے کیونکہ جب ہم دن میں لائٹ نہیں جوز کر رہے ہیں اچھا جی یادی آپ اس سے بلکل چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا اپنے یہاں پر جو لوڈ ہے اس لوڈ کو دیکھیں کہ کتنا لوڈ ہے ہمارے یہاں پر اگر ہمارے یہاں پر دو کلو وٹ کا لوڈ ہے تو ہمارے دو بیٹرے والے انیویٹر لگا لوں اس کو اپر چار سو روٹ پلیٹ لگا لوں پورے دن ہمارا سارا کام اسی بچ لگا پھر جب بگر بھی اسی بچ لیں گے واشنگ مشین بھی اسی بچ لیں گے اور رات میں تھوڑی بہت دیر لائٹ چلا ہمارے بجلی بچ جائے گی تو دوستو ایک بار کر کے دو دیکھئے اس کے بعد آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کا بل کم آیا ہے یا نہیں آیا ہے آپ مجھے کمنٹ میں لکھے بھیجیے کہ ہمارا بل کم آیا نہیں آیا جس طرح سے میں بتا رہا ہوں اس طرح کیجئے کیونکہ میں خود کرتا ہوں اس چیز میں پورے دن لین کٹ کر رکھئے اپنا لوڈ جو انیویٹر پر چلائیے اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا پینل ہی لگا لیتے ہیں اس پر اگر پینل لگا لیے ہم نے اس کو پر تو ہمیں دکت ہی نہیں نہ ہمیں بجلی والوں کا ڈر ہے نہ کچھ ہے جو کہ ہم اپنا نمبر ایک میں کام کر رہے ہیں نہ نمبر دوں کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو یہ بل جو آ رہا ہے ہم لوگوں کا بڑھ یہ وہ صرف اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا کہ انیویٹر بھی بھرائے گا فریج بھی ماری پوری پوری کولنگ دیو رکھا برف جمع کھڑا فریج کے جو ہے پورے پورے برف خانوں میں جو ہے پورا پورا برف جمع کھڑا کھڑکیں نہیں کھول پا رہی کرٹھم پورا دے رہے ہیں اس کو تو پچھلے تو پھکے ہی گے نا اس کی تو اس کا صحیح طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا آپ اسے استعمال کیجئے اور اس کے بعد مجھے بتائیے کہ بل آپ کا کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دوستو بیل آئیکن دمانا مت بھولیے اس سے کیا ہوتا ہے دوستو ہمارے آنے والے ویڈیو جو ہے آپ تک بہت جلد جلد پہنچاتی ہے تو ملتے ہیں دوستو آپ سے اگلی ویڈیو